دوستو دنیا میں بہت سارے جاندار خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی ان پر پیار آنے لگتا ہے لیکن بہت سارے جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے موں کو دیکھ کر ہی خوف آ جاتا ہے جیسے انسانی دانتوں والی یہ مچھلی یا پھر بڑے موں والا یہ ہپوپاٹیمس دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی جاندار دکھائیں گے جن کے کھلے موں دیکھ کر آپ کی چیخیں ہی نکل جائیں گے ویڈیو کلس چلینے کے لیے آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور سبسکرائب بھی کیجئے گا دوستو مینڈرل نامی یہ بندر قدرتی طور پر چلتا پھرتا جوکر ہوتا ہے اس کے موں پر پیدائشی طور پر جوکر کی طرح میک اپ ہوتا ہے لیکن اس کا چہرہ اس وقت خوفناک ہو جاتا ہے جب یہ اپنا موں کھول کر دو انچ لمبے دان دکھانا شروع کرتا ہے اس کے لمبے اور نکیلے دان دیکھ کر ہی ڈر لگنے لگتا ہے لیکن یہ اپنے لمبے دان لوگوں کو کاٹنے کے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ یہ اپنے ان دانتوں کی مدد سے لوگوں کو سمائل پاس کرتا رہتا ہے دوستو خطرناک جبڑے والے جانوروں کا ذکر ہو تو بگ کیٹس کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں ٹائگر کے لمبے اور نکیلے دانتوں کو آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے یہ ان دانتوں سے اپنے شکار کو کابو کر کے چیر پھاڑ کر رہ دیتا ہے اس کی زبان بھی کانٹے دار ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ اپنے شکار کی کھار کو ادھیر دیتا ہے ایسی کانٹے دار زبان بلیوں میں بھی پائی جاتی ہے لیکن ان میں کانٹے کافی چھوٹے ہوتے ہیں اسی لیے وہ کم خطرناک ہوتی ہیں دوستو ان دانتوں کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کسی انسان کے دانت ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے یہ دانت پیکو نامی ایک مشلی کے ہیں اس مشلی کے دانت انسانوں سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں انسانوں کی طرح یہ پودے گوشت اور سخت چیزوں کو چبا کر کھا جاتی ہے اس کے علاوہ یہ پانی میں گرنے والے سخت خول والے پھل بھی توڑ کر کھا لیتی ہے لیکن یہ مشلی زیادہ غصے والی نہیں ہوتی اسی لیے لوگ اسے گھروں میں بھی پال لیتے ہیں دوستو گریٹ وائٹ شاہر سمندر میں پائی جانے والی یہ خطرناک مشلی ہے یہ موقع ملتا ہی انسانوں پر بھی حملہ کر دیتی ہے اس کے خطرناک ہونے کے پیچھے اس کے تین سو دانت ہیں جو اس کے موں میں مختلف کتاروں میں موجود ہوتے ہیں اس کے سونگنے کی حص بھی کافی تیز ہوتی ہے جس سے یہ اپنے شکار کا پیچھا کرتی ہے اس کا جبرہ دیکھنے میں اتا خوفناک ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کی چیخیں ہی نکل جاتی ہیں دوستو سارکیسٹک ہیڈ ایک خوبصورت مچھلی ہے اس کے پاس مضبوط اور تیز دان تو نہیں ہوتے لیکن جب یہ مو کھولتی ہے تو وہ چھتری کی طرح کھل کر چوڑا ہو جاتا ہے یہ ایسا تب ہی کرتی ہے جب اس نے دوسرے جانداروں کو ڈرانا ہو کیونکہ یہ اپنے علاقے میں کسی کو بھی نہیں آنے دیتی دوستو آپ نے مستیاں کرتے ہوئے خوبصورت پینگوئنز کو تو بہت بار دیکھا ہوگا یہ چلتے ہوئے کافی فنی بھی لگتے ہیں ان خوبصورت دکھنے والے پینگوئنز کا مو بہت زیادہ خوفناک ہوتا ہے اگر ان کا مو کھولا جائے تو آپ کو اس کے مو میں دانتوں کا ریڈ کارپٹ نظر آئے گا اس کے دانت مو اور گالوں کے علاوہ گلے میں بھی موجود ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ اپنے شکار کا پورا نگل جاتے ہیں دوستو ہیپوپارٹیمس پانی میں پائے جانے والے ایک خطرناک جانور ہے اس کی جسامت کو دیکھ کر ہی ڈر لگنے لگتا ہے یہ کافی غصے والا ہوتا ہے اسی لئے اکثر یہ جانور پر حملہ کرتا رہتا ہے ایسا کرنے کے لئے یہ اپنے مو کا استعمال کرتا ہے اس کے جبڑوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر شیر بھی اس میں پس جائے تو اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں گے یہ جب اپنے جبڑوں کو کھولتا ہے تو اس کا مو اندر سے بھی اتنا ہی بھیانک ہوتا ہے جتنا یہ خود باہر سے ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اپساند آئی ہوگی اگر ویڈیو اپساند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کو کون سے جانور کا مو زیادہ خطرناک لگا کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا